اسلام علیکم ایک بار پھر آپ کو شمادیت کہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر پہلے ہم نے ویڈیو دو ویڈیو ہمارے اپلوٹ ہو چکے ہیں آٹوکیٹ کے اوپر تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آٹوکیٹ میں یونٹ سٹ کیسے کرتا ہے ڈائیمنشن سیٹنگ کیسے کرتا ہے اس کی جو بیسک سیٹنگ تھا وہ ہم نے کیسے کرنا ہے کوارڈینیٹ کو ہم نے کیسے ہم نے سیٹ کرنا تھا یہ سارے چیزیں ہم نے پہلے ویڈیو میں ہم نے کور کر لیا اس کے دوسرے ویڈیو میں جو میرا ویڈیو آیا ہو اس میں ہم لائن کمانڈ اور پولی لائن کمانڈ ان دوروں کے بارے میں ہم نے بات کیا اور ان کے شارٹ کٹ کیس کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا اور اس کی پریکٹس کیا تھا کہ ان دور میں فرق کیا ہے یہ سارے چیزیں میں نے کور کر lیا اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو پسلے دو ویڈیوز ہو Green ہیں پہلے ان کو دیکھیں اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم بات کریں گے سرکل سرکل کے کچھ ٹائپ ہے سرکل لگانے کے چار پانچ اور آر کے تو سب سے پہلے ہم سرکل کو ہی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا کچھ ٹیوٹ کو اپن کی اس کے بعد ہم نے ٹیمپلیٹ کو وبیاری Cottos اس کے بعد آپ ٹیکس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور سیمبل لائن ٹائپ لائن یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد میں نے اوکی دب آئے اس کے بعد میں نے سیٹ کرنٹ کیا اس کے بعد کلوز کیا اب میرا وارک سپیس ہے یہ انچ میں کام کرے گا جو بھی ویلیو میں ویٹ آوٹ سیمبل کے فیٹ کا سیمبل یا انچ کے سیمبل لگائے بغیر میں کوئی یہاں ہاں پر کوئی بھی میں ویلیو انٹر کروں تو آٹومیٹیکل انچ میں کام ہوگا وہاں پر فار اگزمبل میں ابھی لائن اور پولی لائن ہمارا ہو گیا اب ہم آتے ہیں سرکل پر سرکل میں پہلے میں دیکھتا ہوں سنٹر ریڈیس سنٹر ریڈیس کیا ہے کریٹر سرکل یوزنگ اس سنٹر پوائنٹ اینڈر ریڈیس فار اگزمبل ایکس ون یہ ہے پہلے ہم نے وہاں پر اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ سنٹر ریڈیس آپ نے یہاں پر اسمبل ایک سرکل بنانا ہے آپ نے جس کی ریڈیس آپ کی فائف فٹ ہو ڈائیمیٹر اس کی ٹین فٹ ہوگا ٹین فٹ ہوگا آج سو یہاں میں نے انچ کیا سیمبل میں نے پوٹ سیمبل میں پوٹ نہیں کروں گا اس لیے میں انچ میں کام کروں گا یہاں پر تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم لگے ویڈیو کمپلیٹ ہونے میں تو مجھے چاہیے یہاں پر ایک سرکل چاہیے جس کا ریڈیس فائف انچ ہو تو میں نے سرکل پہ گیا سرکل سے میں نے وہ چوائز کیا کی سنٹر ریڈیس یہ ایزی رہے گا میں نے یہاں پر یہ خود بتا رہے آٹکیٹ سپیسفائی سنٹر پوائنٹ آف سرکل سرکل کا جو سنٹر ہے آپ مجھے وہ بتائیں جہاں سے آپ نے ریڈیس لینا ہے وہ پوائنٹ آپ مجھے بتائیں میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا سنٹر پوائنٹ ہے اس کے بعد میں نے اپنے ماؤس کو آگے کیا پیچھے کیا جس سائٹ پہ گیا یہ مجھے بتا رہا ہے جانب میں نے اس کو بتائے کی یہ میرا پوائنٹ ہی یہاں سے میں نے ریڈیس لینا ہے فائف انچ تو میں نے یہاں سے آگے ماؤس کا ڈراغ کیا اس کے بعد میں نے فائف انٹر کیا فائف لکھا اس کے بعد میں انٹر کیا آٹومیٹیکل یہ سرکل بن گیا جہاں سے میں نے پوائنٹ دیا تھا وہاں سے آگے تو اس کا ڈائی میٹر ہمارے پاس کتنا ہوگا دس انچ ہوگا تو ابھی ہم ڈائیمنشن کمانڈ ہمیں ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے پھر ہم دیکھیں کہ یہ ویڈیو ہاں سے پورا لگا صحیح لگایا نہیں لگایا اب ہم دیکھیں یہاں پوائنٹ لگائے اس کے بعد یہاں پوائنٹ لگائیں اب دیکھو اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہاں سے اس انٹر تک ٹین انچ آیا اس کا مطلب ہے جو ریڈیس میں نے فائف انٹر دیا تھا اسی کو ڈبل کیا تو ہمارے پاس ڈائی میٹر ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ٹو آر کی برابر ہے تو ریڈیس ہمارے پاس پانچ تھا پانچ دونی دس تو ہمارے پاس دس آیا تو بلکل صحیح کہا ہے آڈوکیٹ میں سرکل لگانا بلکل آسان ہے اب ہم دیکھیں گے کہ دوسرا کمانڈ سے باہر آنے کے لئے آپ نے اسکیپ کی دبانا تھا اس کے بعد آپ سرکل کی دوسرا کی سنٹر ڈائی میٹر اب بھی اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ڈائی میٹر بتائیں گے اس کو پہلے ہم نے ریڈیس بتائے تھا فائف کا اب ہم یہاں پر دوبارہ وہی سرکل بنائیں گے جس میں ہم ڈائی میٹر ہم اس کو بتائیں گے آڈوکیٹ کو وہ ڈرا کرے گا تو آڈوکیٹ ہمیں کہہ رہے کہ جہاں سے آپ نے سرکل کا جو پائنٹ ہے وہ آپ نے جہاں سے بنانا ہے وہ پائنٹ آپ مجھے بتائیں میں نے اس کو بتائیں کہ میں یہاں سے بنانا چاہتا ہوں اپنا سرکل تو یہاں سے میں نے اس کو بتائیں کہ یہاں سے لگانا ہے اس کے بعد میں نے دس انچ کا میں نے دس انچ ڈائی میٹر کا مجھے ایک سرکل چاہیے میں نے اس کو بتائیں اس اور میں نے انٹر دبایا اب جناب اس نے ایک سرکل تو بنایا اب ہم دیکھیں گے کیا اس نے صحیح بنایا یا نہیں تو ہم دوبارہ ڈائی میشن کا ہلپ لیں گے اور یہاں سے ہم نے چیک کریں گے کی ہاں واقعی آ رہی ہے تو دیکھو اس نے جو مجھے سرکل چاہیے تھا دس انچ ڈائی میٹر کا وہ اس نے مجھے بتایا بنایا پہلے میں نے ریڈیس اس کو بتایا پہلے جو آپشن بتا رہا ہے کہ ریڈیس بتائیں پھر آپ وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈائی میٹر بتاؤں میں پھر بھی میں سرکل بناوں گا ڈائی میٹر کے حساب سے تو میں نے اس کو جسٹ یہ کیا کہ مجھے یہاں سے یہاں تک اتنے ڈائی میٹر کا مجھے سرکل چاہیے آپ مجھے بنا کے دے وہ اس نے بنا کے دے دیا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا اسکیپ کی دبایا کمانڈ سے باہر آیا اس کے بعد ٹو پائنٹ یہ ٹو پائنٹ کیا ہے اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ کریٹ اس سرکل یوزنگ ٹو اینڈ پائنٹ آف ڈی ڈائی میٹر فار اگزمپل نیچے اگزمپل دیا ہے یہ اسی کو میں آپ کو بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اب میں نے ٹو پائنٹ ہم نے یہاں پر بنایا ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے تیسرا ٹو پائنٹ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ اس سرکل یوزنگ ٹو اینڈ پائنٹ آف ڈی ڈائی میٹر اب یہاں پر دیکھو نیچے اگزمپل آپ کو دے رہا ہے وہ خود کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے دو پائنٹ آپ نے بتانا ہے فار اگزمپل آپ آپ کو نظر آ رہے جو ہم نے پہلے سرکل بنائے تھا اس کا میں نے تھوڑا حصہ میں نے کاٹا اب مجھے چاہیے کہ یہ جو ان پائنٹ ہیں دونوں ان پائنٹ ہیں ان دونوں کے درمیان بلکل درمیان مجھے ایک سرکل چاہیے چاہے جتنا بھی ہو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر فٹ کرنے کے لئے ایک اور سرکل کی مجھے کتنا ڈائی میٹر دینا چاہیے مجھے کچھ علم نہیں ہے اب میں آڈکیٹ کو بتاؤں گا یہ دو پائنٹ ہیں میرے پاس اب آپ نے ان دونوں کے لئے سرکل بنانا ہے تو اب ہم یہاں ہم اس کو سلیٹ کریں گے اور کمانڈ کو ہم نے کیا کیا ایکٹیو کیا اس کے بعد ان پائنٹ پہلا ہم نے وہ بتایا اب دوسرا پائنٹ یہ دیکھو وہ یہ خود نشانی دیرہ دوسرا پائنٹ پہ آیا میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا پہلے میں نے بتایا پہلا میرے پائنٹ یہ ہے دوسرا پائنٹ نیچے جو لاس میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا یہ ہے تو اس نے دیکھو بنا کے دیا دونوں پائنٹ کے درمیان اس نے سرکل بنا کے دیا تو اس کا فائدہ یہ ہے اور اسی طرح آپ ٹو پائنٹ جہاں پر بھی آپ کوئی بنا رہے ہو ہو بنا رہے ہو یا کچھ بھی بنا رہے ہو آپ کو ضرورت ہو کہ کسی دو پائنٹ کے درمیان آپ نے سرکل دینا ہو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں کتنا ڈائیمیٹر کا لگاؤں اور پھر اس کے بعد میں اس کو موف کروں کہاں سے میں شروع کروں یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے آٹوکیٹ کو آپ بتا دیں صرف کی یہ دو پائنٹ ہے میرے پاس اس کے اندر مجھے ایک سرکل چاہیے آپ انٹر دبائے آپ اس کو نشاندہی کریں وہ آپ کو بنا کے دے دیکھا اب ہم دیکھیں گے تھری پائنٹ سرکل کیا ہے یہ اگزمپل دے رہا ہے ابھی پہلے ہم نے اس میں کیا کہا تھا دو پائنٹ ہم نے اس کو بتایا تھا اس دو پائنٹ کے درمیان مجھے چاہیے اب تیسرے کے درمیان کیا کریں گے تین پائنٹ بتائیں گے اور ٹین 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 ریڈیس یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے بور ہو جاتا ہے بندے کو سیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی فنی یہ وغیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکل کے اگلے جو تین پائنٹ ہمارے ہمارے تین جو طریقے ہیں سرکل لگانے کے وہ رہے ہیں آرک یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور کرنے کے کوشش کر رہا تھا میری کوشش تھا کہ اب ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو ویڈیو لمبا کرنے سے بہتر ہے کہ اگلے ویڈیو میں آپ کو میں بتا دوں تو سرکل کا شارٹ کر کے کیا ہے آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سی 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 فار سرکل سی انٹر کریں گے ٹھیک ہے سی انٹر کریں گے اب یہاں سے ریڈیس سنٹر ریڈیس سی آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر چیارنج کا میں نے ایک سرکل بنایا اب ہم چیک کرتا ہے یہ صحیح بنائے یا نہیں بنائے صحیح بنائے چیار دنی آٹھ آئی میٹر کا ڈائی میٹر آگیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تین جو آپشن تھا سرکل لگانے کا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم باقی کے کمانڈ سے وہ دیکھیں گے تو مجھے اجازت دیجئے آگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ